السلام علیکم تو جی میں اٹھ ہوں سہری کے لئے تین بجے ہیں اور یہ سمجھ لیں آپ اٹھنے کا بالکل دیننگ ہوتا لیکن یہ مہینے ایسا ہوتا ہے الگ ہی انرجی ہوتی ہے الگ ہی سب کچھ مطلب فیلنگ ہوتی ہے کرنا پڑتا ہے اور پھر جو ہے سہری میں سب کو اٹھانے کا ٹائم ہوتا ہے اٹھنے کو تو سب کھا دیتے ہیں نہیں کوئی اٹھا نہیں ہے پھر کہا کہ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے خیر کوئی نہیں اور سہری کا ٹائم اچھا بھی ہوتا ہے لیکن جب نین ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ یار لیکن اٹھنا پڑتا ہے اور کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ سہری ٹائم اور یہ سب کرنا بھی چاہیے خیر یہاں میں لوٹی بنانے لگی تھی اور تاز تازی لوٹی کبھی کرنا بھی مزا ہوتا ہے لیکن جو بناتا ہے اس کی لئے کچھ مزا نہیں ہوپتا ہے خیر پھر باتیں مجھے ویسے آپ لوگ بتائیں آپ کا سہری ٹائم کیسا جاتا ہے مجھے سے یہ کیلوٹی بہت ساتا پسند ہے سہری میں اور میں نماز پڑھنے لگی تھی اور اگر سہری کر کے سو جاؤ کچھ مطلب جو ہے پڑھو نہ عبادت نہ کرو روزے میں تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں روزے کا تو خیر میں آپ لوگ کہاں تھا پوچھ رہیں بتائیں خیر پھر صبح ہو گئی میں سو رہی ہی تھی پھر مجھے یاد آگیا کہ میرا ہی تو روزہ ہے فاہور جو بات ہو نا روزہ ہے میں ان کے پاس تھے ان کو کھلانے کے لیے اور یہ ہمیں خیرے جو رکھنے ہیں ان کے سر پر ان کے سپریس کم کرنے کے لیے مزا کرنے کے لیے مزا کرنے کے لیے اس کے پاس سپائی کرنے لگی تھی سپائی بلکر کلیر ہوگی تھی اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے میرا سٹینڈ تھا مبائل کا اسی طرح میں میں ویڈیو بناتی ہوں کہ یہاں پر میں نے بنایا ہی تیجی مٹھا کے پھولکی نہیں بنایتی یعنی دہیوالی پھولکی بنایتی اور بریٹ پکورا بنایا تھا اور پھر میں نماز پڑھنے لگی تھی پھہر کی اور اس کے بعد میں تمزیر بھی پڑھیں اور خیر آپ لوگ بتائیں کیا ہو رہا ہے اور بتائیں آپ لوگ یہ رمضان میں ساتھ ساتھ رمضان بھی چلتے لیتے ہیں لیکن یہ بھی سوشن ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں بہت زیادہ سٹرس میں تھی کیونکہ نہ مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے فیس کا جو ڈرائنس ہو رہا تھا بہت اسکین خراب ہو رہی تھی تو سجد سے مجھے کرنا پڑھ رہا تھا کہ کیا کروں پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے یہ سوریشن نکالا کہ آئسنگ جو ہے نا فیس پہ کریں اور ایسے باؤل میں آئس جو ہے پانی رکھیں اور آئس جمالیں اور پھر اپنے فیس پہ ناس ایسے اور ہلکہ ہلکہ کرنا ہے اور کناروں کی طرف سنا کرنا چی خیرہ بھی ہے میں ہاں پہ شام کا ٹائم نہیں ہی افتار کا ٹائم آ چکا تھا تو پھر امینکہ چلو میں اپنی جو اپنا کرنا ہے ترمہ وغیرنا ہے پھر اوگا ماشاءاللہ دس سرخان تیار ہو گیا تھا دس سرخان لے والیہ تھا الحمدل اللہ سب کچھ اچھا سے ہو گیا تھا اور یہ جو وقت ہوتا ہے دعائیں مانگنے کا ہوتا ہے بہت زیادہ اور دعائیں پھول کریں ہوتی ہیں جتنی آپ کے حافظ نکلیں جتنی آپ کے دن سے دعائیں نکلیں انشاءاللہ پوری ہوتی ہیں اور دعائیں مانگا کریں جتنے ہو سکیں کیونکہ اللہ تعالی نے دعائیں آپ کے لئے ایک تحفہ رکھا ہے آپ کی محنت کا تو اس لئے خیر اب یہ شرکت ہے شرکت بہت مجھے سچھا لگتا ہے مجھے دودھ جو والا ہوتا ہے وہ نہیں اچھے لگتا ہے میں یہ والا ہوتی ہوں اب میں نے افتار کر لیا تھا تھوٹھوٹھوٹھ کے پیٹ جو ہے بہت زیادہ بھر چکا تھا خیر اتنی حمد بھی نہیں ہوتی کہ ہم بیٹھ پر سوٹھیں لیکن پھرنا پڑتا ہے کیونکہ پھر ریٹ گین ہونے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگتی ہے سا جا سے پھر آپ لوگ بتائیں آپ کی زندگی میں کیا چل رہے اور آپ لوگوں نے ایک کی شاپنگ کر لی یا نہیں کری ہے میں اگلے بلوگ میں آپ کو دکھاؤں گی میں کیا لینے والی ہوں دیکھتے ہیں کیا لیتے ہیں میں تو سیمپل سا ہی سوچ رہی ہوں کہ کچھ سیمپل سا لے رہنے چلا تو خیر سبیت کی شاپنگ شروع ہو گیا میں آپ لوگ بتاؤں گی اور میں کوئی ایسا نہیں سوچی ہوں سیمپل سا ہی لوں گی تو خیر جو بھی لوگیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہنگی تو ٹھیک ہے پھر اگلی بلوگ آپ کو پسند آیا تو دعا میں نہ رکھنا اور سبسکرائب کرتے جانا آنگی کی ویڈیو کے لئے اور جو بھی ہلتی ہوئی اسے معاف کرنا اللہ حافظ